بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاحرین ولعنت اللہ علیہ آدعہ مجمعین علیہ قیام یوم الدین ہماری گفتو کا عنوان ہے کہ رسول اللہ کی ازواج کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امہات المؤمنین کے معنی کیا ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ احزاب کی آیت نمبر چھے میں ارشاد فرمایا ایک موضوع یہ آتا ہے کہ ازواج متحرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخرت میں بھی ازواج ہوں گی وہ کون ہیں اور وہ کون ہیں کہ جو آخرت میں ازواج نہیں ہوں گی اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ رسول اور امام وقت پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور ان کی مخالفت کی وجہ سے تو اس وقت ہم اس موضوع کو تو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ہماری اصل گفتو کا عنوان رہے گا امہات المؤمنین کے معنی کیا ہیں روایات اہل سنت میں اور علماء اہل سنت کی نگاہ میں اور ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے کہ اس آیت کو اور کتنے طریقوں سے پڑھا گیا ہے اور یہ جو امہات المؤمنین ہیں یہ آیا صرف مردوں کی امہات ہیں یا خواتین کی بھی ہیں یا دونوں کی ہیں اسی طریقے سے اس موضوع کو بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ جو حکم آیا اللہ سبحانہ وتعالی کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے نہ ان کی زندگی میں اس صورت میں کہ ان کی طلاق ہو جائے کوئی اور شادی کر سکتا ہے اور نہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی شادی کر سکتا ہے کون شخص تھا کہ جو یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں ان کی زوجہ جناب عائشہ سے شادی کروں گا تو ان چند موضوعات کو ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی موضوع آئے گا کہ امہات المؤمنین کس معنی میں ہے یہ تو اصل موضوع ہے آیا ان کے بھائی بہن کو بھی کہا جائے گا پھر مثال کے طور پر مؤمنین کی خالہ یعنی خالت المؤمنین اور ان کے بھائیوں کو کہا جائے گا خال المؤمنین اور اگر ان کے پہلے شہر سے بیٹیاں ہوں تو کیا وہ مؤمنین کی بہنیں ہو جائیں گی اور ان کے پہلے شہر سے اگر بیٹے ہوں تو کیا وہ مؤمنین کے بھائی ہو جائیں گے یا یہ لقب فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تک ہے تو سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کا ہم جواب دیں کہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ جب انہیں امہات والمؤمنین کہہ دیا گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بھی مؤمنات ہوں گی یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ مؤمنین کی مائیں ہوں لیکن مؤمنہ نہ ہوں بلکل ممکن ہے خصوصاً اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ علیہ الصلاة والسلام کو کافر کہتے ہیں معذللہ 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 اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت عامنہ بنت وحب صلوات اللہ وسلام علیہ کو بھی معذللہ کافر کہتے ہیں یعنی جن کے شکم میں اور صلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رہا اور خصوصاً ان کی والدہ ماجدہ جن کے شکم مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اثر تشکیل پایا اور دنیا میں آنے کا وہ سبب بنی ان کو تو اہل سنت کافر کہتے ہیں اور جنہوں نے دو دو منٹ دیکھ لیا انہیں مسلمان کہتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ ہے صحیح مسلم کا جلد نمبر ایک ہے اور صفحہ نمبر ہے 330 اور 331 کفر پر مرنے والا جہنمی ہے اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور نہ اسے مقرب لوگوں کی رشتداری فائدہ دے گی حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے آپ نے فرمایا آگ میں پھر جب وہ پلٹ گیا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا بلا شبہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہیں تو یہاں پہ ہم کہیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کے والد کو آپ کافر کہہ سکتے ہیں تو تمام مومنین کی ایک ماں جو ٹائٹل کے طور پہ ہے وہ منافقہ یا کافرہ کیوں نہیں ہو سکتی پھر صحیح مسلم نمبر دو اور صفحہ نمبر تین سو نو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی والدہ ماجدہ کی توہین کی گئی ہے حدیث نمبر نبی اکرم کا اپنے رب سے اپنی والدہ کی زیارت کے لئے اجازت مانگنا مروان بن معویہ نے یزید یعنی ابن کیسان سے انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے ابو حریرہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے لئے استغفار کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت نہیں دی اور میں نے اس سے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی اب یہاں پہ کیا مراد ہے یعنی معذل اللہ ان کی والدہ ماجدہ کو اہل سنت یعنی رسول اللہ کی والدہ ماجدہ کو کافرہ سمجھ تے اور اس عدوار سے یہ کہ رسول اللہ ان کے لئے استغفار نہیں فرما سکتے تھے یہاں پہلے مرحلے میں کہیں گے جب رسول اللہ کی حقیقی والدہ اور رسول اللہ کے والد آپ کی نگاہ میں کافر ہو سکتے ہیں تو عام مومنین کی ماں کے ولی اور رسول کے وسی سے جنگ کی ہو اور اللہ پر جھوٹ بولا ہو اور رسول اللہ پر جھوٹ بولا ہو اور اس موضوع کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے رضا القبیر میں جو ایک بدعت جناب عائشہ نے شروع کی تھی اور اس کے لئے اللہ رسول پر بھی جھوٹ بولا سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے تفسیر درر منصور جس سے اردو سمجھنے والوں کو موضوع کے لئے اور وجائے بعد میں جو عربی کے حوالے ہوں گے ہم تیزی سے پڑھتے چلے جائیں گے ممکن ہے باز جگہ نہ پڑھیں صرف کتاب کا حوالہ دکھا دیں اور جو انڈر لائن ہوا ہے وہ وہی موضوع ہوگا تفسیر درر منصور جل نمبر پانچ ہے اور جلال الدین السیوتی صاحب کی یہ تفسیر ہے اور سور احضاب کی تفسیر میں صفحہ نمبر پانچ سو پچیس اور اسی آیت کے زمن میں رسول اللہ کی ازواج متحرات حرمت میں ان کی مائیں ہیں یعنی صرف ان سے ظاہر زندگی میں ازواج متحرات سے شادی کرے جبکہ رسول اللہ نے اسے طلاق دے دی ہو اور نہ ہی آپ کے وسال کے بعد اس سے شادی کر سکتا ہے یہ ازواج متحرات مومنوں پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح ان کی مائیں حرام ہیں حضرت عائشہ سے روایت نقل کی گئی کہ ایک عورت ماں ہوں تمہاری عورتوں کی ماں نہیں اور اسی روایت کو دلیل کے طور پر علماء نے بیان کیا ہے علماء اہل سنت نے کہ یہاں پر مراد ازواج متحرات سے شادی کا معاملہ ہے کہ مردوں کی وہ ماں ہیں یعنی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ خواتین کی شادی ہوئی نہیں سکتی ایک اور موضوع کو ڈسکس کریں جب تحمت لگائی جاتی یہ ان کے قرآن میں تحریف ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ بار بار یہ موضوع آئے گا اور اس کو متوجہ دلاتے رہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بچے کے پاس گزرے جبکہ وہ مصحف میں سے یہ آیت پڑھ رہا تھا النبی کا مصحف ہے حضرت عمر بن خطاب حضرت عبئی کے پاس گئے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا مجھے قرآن غافل کرتا تھا اور آپ کو بازاروں میں تعلیہ غافل کرتی ہیں یعنی عبئی ابن قاب نے حضرت عمر کی اچھی طرح خبر لی کہ میں تو دنیا سے غافل ہو جاتا تھا قرآن کی وجہ سے کیونکہ اتنا محف ہو جاتا قرآن کی تعلیمات میں اور آپ کو قرآن سے غافل کیا ہے بازار کی تعلیوں نے امام فریابی ابن مردوی حاکم رحمہ اللہ نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھتے تھے یعنی اس وقت قرآن میں نہیں ہے یہاں سے پتا چلا کہ مختلف اصحاب کے مختلف مصف تھے یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی کا مصف کہاں ہے اور مصف فاطمہ کیا ہے مصف فاطمہ تو بالکل الگ چیز ہے لیکن یہاں پہ سوال ہوگا کہ عبی ابن کعب کے مصف میں یہ حصہ نہیں تھا لیکن جناب عمر کے نزدیک یہ آیت کا حصہ تھا جو اب نہیں ہے اور یہی نظریہ تھا فریابی ابن شیبہ ابن جریر ابن منظر اور ابن حاتم نے مجاہد سے یہ قرآن نقل کی ہے وہ بھی وہ اب پڑھتے تھے یعنی ان لوگوں کے نزدیک اس وقت جو قرآن میں یہ آیت ہے یہ ناقص ہے اور اکرمہ سے بھی یہی قرآن نقل ہوئی ہے اب آپ کے سامنے تفسیر درر منصور کا عربی متن ہے اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے یعنی یہ ماں ہیں حرمت کے اعتبار سے یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اور یہ آگے آگے کلیر ہو جائے گا نکاح کی سراحت ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اب آپ کے سامنے امام شافی کتاب ہے جل نمبر ہے چھ اور صفح نمبر ہے اور ہائلائٹ ہم نے کر دیا ہے اور یہاں پر اسی آیت کے زمن میں یہ گفتو کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی عزواج سے نکاح نہیں ہو سکتا عالمین میں سے کسی کا بھی جبکہ دوسری خواتین کے بارے میں حکم نہیں ہے یا نساء النبی لستن اہد من النساء انت تقیتن اب یہاں پہ بھی یاد رہے کہ عزواج النبی عام عورتوں کے برابر نہیں ہیں لیکن جب جب تقوی 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 لیکن جب تقوی اختیار تقوی نساء 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 جس جس طرح سے ان کی ماں کی بیٹیوں سے نساء حرام ہے لیکن کون سی ماں وَلَدْنَهُنَّ أَوْ أَرْزَعْنَاهُمْ وَلَدْنَاهُمْ أَوْ أَرْزَعْنَاهُمْ جنہوں نے ان کو پیدا کیا یا جنہوں نے ان کو دودھ پلایا ان کی بیٹیاں حرام ہیں لیکن عزواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں امت پر حرام نہیں ہے احکام القرآن جل نمبر ہے تین اور یہاں پر یہ والا موضوع نے رسکس کیا ہے صفحہ نمبر فائیف فورٹی ٹو میں اختلف الناس و هَلْ هُنَّ أُمَّهَاتُ الرَّجَال وَالنِّسَاءَ أَمْ هُنَّ أُمَّهَاتُ الرَّجَال خاصتاً عَلَلْقُحْلَيْن کہ یہ مائیں ہیں مردوں کی بھی اور خواتین کی بھی یا صرف مردوں کی مائیں ہیں اس میں دو قُحْل ہیں اور پھر اس کے بعد اس موضوع کو یہ ڈسکس کرتے ہیں فِقِيلَ ذَالِكَ کہا گیا ہے کہ یہ دونوں کی مائیں ہیں یعنی ماں ہونے میں یہ عام ہیں وَقِيلَ بَهُوَ خَاسْ سُنْرِ الرَّجَال لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَالِكَ اِنْزَالُهُنَّ مَنْزِلَةَ أُمِّحَاتِهِمْ فِي الْحُرْمَ اور کہا گیا ہے کہ یہ صرف مردوں کی مائیں ہیں کیونکہ یہاں پر مقصود یہ ہے ماں قرار دینے کا کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ مردوں کے لئے تو شادی کا امکان ہے لیکن خواتین سے شادی ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا ان کے لئے ماں کہنے کی ضرورت نہیں ہے فَلَا يَحْجُبُ بَيْنَهُمْ بِحُرْمَتٍ پس یہاں پر حرمت کی ضرورت نہیں ہے اور کہتے ہیں قَدْ رَبَا أَنَّ اِمْرَاةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ يَعُمَّا فَقَالَتْ لَسْتُ لَكِ بِأُمِّنْ اِنَّمَا أَنَا أَمُّ رَجَالِكُمْ کہ جب خاتون نے کہا يَعُمَّا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں میں صرف مردوں کی ماں ہوں وَهُوَا صَحِيْحٌ فِقْءُ اللُغَ مِنْ بھی یہی والا موضوع ہے کہ یہاں پر اَيْهُنَّ مِصُلْحُنَّ فِي التَّحْرِيمُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُنَّ وَالِدَاتْ اِذَا جَعَا فِي آیَةٍ اُخْرَا اِنَّ اُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا لَا اِوَلَدْنَا هُمْ فَنُفِيَا أَن تَكُونَ الْأُمْ غَيْرِ الْوَالِدَةَ تو فرماتے ہیں یہاں پر ازواجہ امہاتهم کے معنی یہ ہے کہ انسان نکاح حرام ہے نہ یہ کہ یہ بلکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ جنماؤں نے انہیں پیدا کیا ہے تفسیر سمرقندی جلد نمبر تین اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ قَأُمْهَاتِهِمْ فِي الْحُرْمَ فقط نکاح کے حرام ہونے میں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس آیت کو ایسے بھی پڑھا گیا ہے وَهُوَ أَبُلْ لَهُمْ تفسیر مقاتل بن سلمان جلد نمبر تین اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اَزَوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ لَا يَحَلُّ لِمُسْلِمِنْ اَنْ يَتَذَوَّجَ مِنْ نِسَاءِ النَّبِي تفسیر خازن جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر چار سو دس میں بھی یہ والا موضوع ہے یہی سب کو جنہوں نے ڈسکشن کیا اور ساتھ میں ڈسکشن کیا کہ یہ مائیں ہیں لیکن ان کی بہنیں خالہ نہیں ہیں مومنین کی اور ان کے بھائی مامو نہیں ہیں مومنین کی لہذا یہ جو ماویہ کو مامو کہا جاتا ہے یہ علماء اہل سنت کے بالکل خلاف ہے اور کوئی آیت قرآنی اور کوئی حدیث نہیں ہے کہ ازواج متحرات کی کہ بھائیوں کو مامو کہا جائے یا بہنوں کو خالہ کہا جائے اس کے بعد یہ نتیجہ نکالتے ہیں اسی حدیث سے کہ جناب عائشہ نے کہی کہ میں صرف مردوں کی مامو کہ یہاں سے فقط ایک نتیجہ نکالتا ہے کہ انسان نکال حرام ہے اب یہ کس شخص کی وجہ سے یہ قانون اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے آیا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوگی تو میں عائشہ سے نقا کروں گا اب جناب عمر فرماتے تھے ان کے لئے وہ بعد میں آئے گا اور پھر یہاں پر ریٹس سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ یہ فقط ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہ احترام کے لئے ہے کہ ان کی بیویوں سے شادی نہیں ہو سکتی تفسیر بغوی مجلد سادس یعنی چھٹی جلد اور یہاں پر یہ فرماتے ہیں اسی زمن میں وَأَزْوَاجُوا أُمَّهَاتُهُمْ وَفِی حَرْفِ عُبَيْ عَزْوَاجُهُوا أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَا أَبُنْ لَهُمْ کہ اوبعی جو ہیں وہ پڑھتے تھے کہ یہ وَهُوَا أَبُنْ لَهُمْ بِتْحَا اور پھر اس کے بعد ہم نے نیلے سے ہائلائٹ کیا وَلَا يُقَالُوا لِبَنَاتِهُنَّ هُنَّا أَخْوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا لِي اِخْوَانِهِنَّا وَأَخْوَتِهِنَّا هُمْ أَخْوَالُ الْمُؤْمِنِينَ وَخَالَاتِهُمْ کہ ان کی بیٹیوں کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مؤمنین کی بہنیں ہیں اور ان کی بہنوں کے لیے اور ان کے بھائیوں کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مؤمنین کی خالہ یا مامو ہیں کہ زبیر نے شادی کی اسمہ بنت ابو بکر سے لیکن کسی نے بھی نہیں کہا کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ام المؤمنین کی بہنیں لہٰذا خالہ ہوئیں پس یہ خالہ اور مامو کے رشتے بلکل جھوٹے بنائے ہوئے خصوصا ماویہ کو بچانے کے لیے اور پھر وہی والی گفتگو ہے کہ یہ آیا مردوں کی ماں ہیں یا خواتین کی ہیں اور بعد میں جنابِ آئیشہ کی روایہ تفسیرِ تبری جلد نمبر ہے دس اور صفحہ نمبر ہے ٹو ففٹین نائن اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ فقط نکاح حرام ہے اب آپ کے سامنے ہم کچھ اور موضوعات بیان کر دیتے ہیں اسی حوالے سے کہ یہ جو اب تک ہم نے بیان کیا اب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ امہات سے مراد ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا تو اب کچھ حوالے ہیں جہاں پر سراحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ فقط کا لفظ آیا ہے یا بعض زگاہ آیا ہے لا غیر کہ صرف یہی معنی ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے تفسیرِ روح البیان اور جلد نمبر ہے سات اور صفحہ نمبر ہے ون سکسٹی اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور ہائلائٹ ہم نے کر دیا ہے فَبَعْنَا اَنَّا مَعْنَا حَوْضِهِ الْأُمُومَ تَحْرِيمُ نِكَائِهِنَّا فَقَدْ کیونکہ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہاں حرمت سے مراد جو ہے وہ احترام ہے نہ یہاں پر کلیر کر دیا اور زیادہ حوالے میں اسی لئے دے رہے ہیں کوئی یہ نہ کہہ کہ جی کسی ایک عالم اہل سنت کا خوال ہے فَبَعْنَا اور پھر اس کے بعد وہی والا موضوع ہے کہ ان کی بیٹیاں مومنین کی بہن نہیں ہیں ان کے بھائی اور ان کی بہنیں مومنین کے خالہ اور مامو نہیں ہیں اور اسی وجہ سے اسمہ بنت ابو بکر سے جب زبیر نے شادی کی تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ تم خالہ سے شادی کر رہے ہو زاد المصیر فی علم التفسیر جل نمبر ہے چھے اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے فَبَعْنَا بِحَاظْ الْحَدِيثِ أَنَّ مَأَنَ الْأُمُومَةِ تَحْرِيمُ وَنِكَائِهِنَّ فَقَدْ اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں ہے الْأَدْقَادِ وَالْحِدَایَةِ الْسَبِيلُ الرَّشَادِ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے حَرُمَا نِكَائُهُنَّ بَعْدَ وَفَاتِ النَّبِيِّهِ کہ یہ اس کے معنی ہے امطاع الاسماء جز نمبر آشر اور یہاں پر بھی انہوں نے واضح کر دیا اَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اَيْفِي حُرْمَةِ نِكَائِهِنَّ وَحَاظِ الْأُمُومَةِ تَعُودُ الْحُرْمَةِ نِكَائِهِنَّ لَا غَيْرِ صرف اس سے نکا کی حرمت ثابت ہوتی ہے لَا غَيْرِ اس کے علاوہ اور کچھ ثابت نہیں ہوتا یعنی یہ کہ یہ با ایمان ہوں گی اور با ایمان دنیا سے جائیں گے سب کچھ کچھ ثابت نہیں ہوتا الجوز سامن من الانصاف اور یہاں پر بھی پوری یہی والی بحث ہے هُنَّ اُمَّهَاتُ الْمُومَنِينَ یعنی فِي تَحْرِيمِ النِّكَاء اعراب القرآن اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اَمَّهَاتُهُمْ اَيْفِ الْحُرْمَ لَا يَحِلُّ لَهُمْ تَزَوُجُ حُنَّ کہ انہیں کے لئے جائز نہیں ہے کہ ان سے کوئی شادی کرے تفصیل جلالین اور صفحہ نمبر ہے اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے فِي حُرْمَةِ نِكَاءِ هِنَّ عَلَيْهِمْ تَيْسِيرُ الْكَرِيمِ الرَّحْمَانِ فِي تَفْصِيرِ قَلَامِ الْمَنَّانِ اور صفحہ نمبر ہے سیون سیون فور اور یہاں پر بھی اس سے نتیجہ نکالتے ہیں وَتَرَتَّبَ عَلَى أَنَّ زَوْجَاتِ الرَّسُولِ اُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ اَنَّهُنَّ لَا يَحْلُلْنَ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ کہ ان سے کوئی ان کے بعد شادی نہیں کر سکتا غایت السؤول فی خسائص الرسول اور صفحہ نمبر ہے ٹو ففٹی اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے بغوی کی جانب نسبت دیئے کہ حضرت عائشہ سے یہ روایت نقل ہوئی ہے اور ان کا عقیدہ تھا کہ امہات المؤمنین فقط مردوں کی ہیں اور خواتین کی نہیں ہیں اور پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب گفتگو ہوتی ہے ماں ہونے کی تو ماں تین طریقے کی ہیں اور ان کے احکام الگ ہیں عمومت الولادہ یعنی جس سے انسان پیدا ہوتا ہے وَيَثْبُتُ فِيهَا جَمِيعُ اَحْكَامِ الْأَمُومَةِ اور ان کے اگر کوئی کسی سے پیدا ہے تو اس کے لئے تمام احکام ماں والے ہیں دوسری کیا ہے وَأَمُومَةُ اَزْوَاجِهِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ السَّلَامِ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ماں ہونا تو واضح ہم نے آئی لائٹ کیا ہے ریڈز سے وَلَا يَثْبُتُوا إِلَّا تَحْرِيمُ الْنِكَا اور یہاں پر ماں ہونے سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ ان سے نکا حرام ہے تیسری طرح کی ماں کون ہوتی اَمُومَةُ الرَّضَى مُتَوَسْتَتُن بَيْنَهُمَا دودھ جس نے ماں نے پھلایا ہے وہ ان کے درمیان ہے جواہر العقود جل نمبر ہے دو اور صفحہ نمبر ہے ون سکسٹی فور اور یہاں پر بھی یہی تین اقسام کی ماں کا ذکر ہوا ہے اور ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے لَا يَثْبُتُوا فِيهَا إِلَّا تَحْرِيمُ النِّكَا کہ کچھ ثابت نہیں ہوتا اس سے سوائے اس کے کہ ان سے نکا حرام ہے مرشد المختار الہ خصائص المختار اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ تین طرح کی ماں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لئے وہ یہ ہے کہ سوائے نکا کی حرمت کے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کفایت تُطالب جو معروف ہے خصائص کبرہ کے نام سے جل نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر ہے فور تھرٹی ایٹ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ صرف ایک نتیجہ نکلتا ہے وَهِيَا نِكَعُوا مَفْقُودَةٌ فِي حَقِ نِسَاء کیونکہ خواتین نکا نہیں کر سکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے لہذا مردوں کی نکا ہیں صرف اس لئے کہ ان سے نکا نہیں ہو سکتا بعد میں حضرت عائشہ کی وہی روایت ہے کہ وہ کہتی تھی کہ میں مردوں کی ماں ہوں اور دوسروں کی یعنی خواتین کی ماں نہیں ہوں اللباب فی علوم الكتاب جل نمبر ہے پندرہ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج کی بیٹیاں ہیں وہ مومنین کی بہنیں نہیں ہیں اور ان کی جو بہنیں ہیں وہ مومنین کی خالہ نہیں ہیں اور جو ان کے بھائی ہیں وہ مومنین کے مامو نہیں ہیں پس ماویہ کو مامو کہنا علماء اہل سنت کے نزدیک بالکل غلط ہے اور پھر شافعی کی دلیل لے کے آ رہے ہیں کہ زبیر نے شادی کی اسمہ بنت عبی بکر سے اور کسی نے بھی نہیں کہا یہ مومنین کی بہنیں لہٰذا تمہاری خالہ ہیں اور پھر وہ جناب عائشہ کی روایت کہ میں فقط مردوں کی ماں ہوں تو کہتے ہیں کہ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ فقط نکاح حرام ہے تفسیر القرآن العزیز اور جل نمبر ہے تین اور یہاں پر بھی یہی ہے اے ہنہ فی تحریم مثل امہ دیم یہ ماں ہیں فقط نکاح کے حرام ہونے میں اب شان نزول کے آئے تو بری تیزی سے صرف حوالے دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُعْزُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِهُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدَ اِنَّا وَالِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا اور تمہارے لئے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیف پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد عبد تک ان کی ازواج سے متحرات سے نکاح کرو بے شک ہی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اب یہ کون صاحب تھے جن کی وجہ سے یہ سب احکام نازل ہوئے یہ آیت نازل ہوئی اور بقول جناب عمر کے کہ یہ طلحہ ابن عبید اللہ تھے جو جناب عائشہ کے قزن تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں جناب عائشہ سے شادی کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان سے ناراض رہے آپ کے سامنے ہیں الجامع تفسیر القرآن جل نمبر ہے تین اور ون سکسٹی فور پیج ہے اور حدیث نمبر ہے تری فور ایٹ اور یہاں پر آ جاتا ہے کہ یہ کون تھا انہ طلحہ بن قبید اللہ یہ کیا کہتے تھے لَا اِن قُبِضَ رَسُولُ اللہ تَزَبَشْتُ عائشہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض ہو گئی انہوں دنیا سے چلے گئے تو میں شادی کروں گا آہشہ سے اور جناب عمر ان کے لئے فرماتے تھے لَقَدْ تُوَفِّيَا رَسُولُ اللہ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَّهُمْ عَلَا طَلْحَ لَآقِبٌ لِحَاضِ الْأَمْرِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے تلحہ پر ناراض تھے اس وجہ سے تفسیر عبد الرزاق جلد نمبر ہے تین اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اَنَّ رَجُلٌ قَالَ لَوْ قُبِذَ النَّبِي لَتَزَوَّشْتُ فَلَانَ یعنی آئیشہ فَأَنزَلَ اللَّهُ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُعْضُ رَسُولُ اللَّهُ اور پھر اس کے بعد نام لیا گیا تبقات القبرہ آپ کے سامنے ہیں جلد نمبر ہے آٹھ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تلحہ بن عبد اللہ کی جنابِ عائشہِ قَزَن تھے ان کی مضمت میں نازل ہوئی ہے شرحِ مشکلِ آثار اور جلد نمبر ہے بارہ اور یہاں پر مخصوصاً یہ باب بنایا گیا ہے کہ جنابِ عمر فرماتے تھے کہ تلحہ بن عبید اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر وقت تک ناراض رہے تو جنابِ عمر کہتے تھے تلحہ کو اَمَّا أَنْتَا يَا تَلْحَا فَوَاللَّهِ لَقَدْ تُوَفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْكَ آتِبٌ اب آپ کے سامنے ہیں مسند الشامین اور صفحہ نمبر ہے ففٹی ون اور موضوع نمبر ہے ون سیون نائن زیرو اور یہاں پر بھی یہی ہے اَمَّا أَنْتَا يَا تَلْحَا کہ وہ یعنی جنابِ عمر فرماتے تھے کہ تلحہ تم پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر وقت تک ناراض رہے سنن القبرہ جلد نمبر سات اور باب نمبر ہے ففٹی فور اور یہاں پر بھی اس آیت کے زمن میں گفتگو ہے اور باب کا عنوانی یہ ہے باب مَا خُصَّ بِهِ مِنْ أَنَّ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّهُ يَحْرُمُنْ نِقَاعُهُنَّ مِنْ بَادِهِ عَلَى جَمِیِلْ عَالَمِينَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ ان کی ازواج امَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ہے اور اس کے معنی کیا ہے کہ ان سے نکا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے جو یہ باتیں کرتے تھے اور صفحہ نمبر ایک سو گیارہ میں یہ موضوع نقل ہوا عن ابن عباس کانا یقرع حاضر آیت کہ وہ پڑھتے تھے وَهُوَا عَبُنْ لَهُمْ اور پھر ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ جناب عائشہ جو ہے وہ فرماتی تھی کہ میں مردوں کی ماں ہوں تفسیر مقاتل بن سلمان جلد نمبر تین اور یہاں پر یہ والا موضوع ہے فَقَالَ تَلْحَا بِنْ عُبَیدُ اللَّهِ الْقَرَشِي مِنْ بَنِي تِعْمِ يَنْحَانَ مُحَمَّدْ أَن نَدْخُلَ عَلَى بَنَاتِ أَمِّنَا یعنی آئیشہ کہ اب یہ نام لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہم اپنی چچا ذات بہن سے یعنی آئیشہ سے ملیں اور یہ دونوں ایک ہی قبیلے سے تھے اگر محمد دنیا سے چلے گئے تو میں آئیشہ سے شادی کروں گا یہاں پر ان کو بچانے کیلئے کہہ دیا جبکہ یہ لوگوں میں کہتے تھے جو باقی ساری روایتوں سے بلکل واضح ہے تفسیر قرآن سمعانی میں یہ والا موضوع ہے کہ تلہا یہی کہتے تھے کہ میں آئیشہ سے شادی کروں گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہی والا موضوع ہے صفحہ نمبر 259 میں کہ یہ فقط حرمت ثابت ہوتی ہے اور پھر وہی آیت والا موضوع ہے کہ مکمل آیت جو بعض مساحف میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وہو عبن لہوں کہ یعنی وہ مؤمنین کے والد ہیں تفسیر قرآن العظیم میں جلد نمبر ایک میں یہی والا موضوع ہے ذکر او انہا عائشہ رضی اللہ کہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک شخص کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ جو یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں شادی کروں گا ان کی ازواج سے یعنی عائشہ سے اور کون ہیں کہ یہ تلہا ہے جامعہ کامل قرآن میں جلد نمبر سترہ میں بھی یہی والا موضوع ہے کہ قرآن کے بڑے افراد میں سے ایک شخص یہ کہتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے وہیہ بنت امی وہ میری چچہ زاد بہن ہے تو میں شادی کروں گا یعنی جناب عائشہ سے وہ یہ کون ہے ہم نے نیلے سے ہائلائٹ کر دیا ہے وہ ہوا طلحہ بن عبید اللہ اور دوبارہ یہی والا موضوع ہے وہ ہوا طلحہ بن عبید اللہ تفسیر خازن جلد نمبر تین میں بھی یہی والا موضوع دوبارہ آپ کے سامنے کر دیں کہ صرف اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے شادی جائز نہیں ہے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہوں یا دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں اب کچھ حوالے ہیں کہ مسانید ابن یحیہ فراز بن یحیہ المکتب القوفی کی اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور اس کے بعد کیا ہے طبقات القبرہ جلد نمبر آٹھ میں بھی یہی والا موضوع ہے کہ جناب آئشہ سے کسی خاتون نے کہا یا امہ تو انہوں نے کہا کہ میں خواتین کی ماں نہیں ہوں صرف مردوں کی ماں ہوں اور پھر اس کے بعد سننے قبرہ میں بھی یہی والا موضوع ہے جلد نمبر ساتھ ہے آیت کو اس طرح سے بھی پڑا گیا ہے وہوہ ابن لہم اور یہ کہ جناب آئشہ اس طرح سے فرماتی تھی پس یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات المومنین کہا ہے تو یہ کچھ اس سے ثابت نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ان سے نکاح حرام ہے اس اعتبار سے یہ ماں ہیں اور اسی سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اب کیونکہ ان کی کسی بھی زوجہ سے شادی نہیں ہو سکتی لہٰذا اب ان کو امہات المومنین کہا جائے یا نہ کہا جائے یہ برابر ہے کیونکہ امہات المومنین اس وقت مردوں سے کہا جاتا تھا تاکہ ان کو بتایا جائے کہ تم ازواج سے نکاح نہیں کر سکتے انشاءاللہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقط دنیاوی ازواج تھی اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا کیونکہ وہ اللہ رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے خلاف کھڑی ہوئیں اور اہل بیت کے بارے میں انہوں نے جھوٹ بولا اور قرآن کے بارے میں بھی انہوں نے جھوٹا حکم بیان کیا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّحِرِ